سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کی ایک دن پیٹرل مہنگا اگلے دن بجلی کا جھڑکا کبھی کھانے کے تیل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہر دن مہنگائی کا نیا ٹی کا ہر چیز کے دام آسمان سے باتیں کرنے لگے لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے سبزیاں مرغی کے بھاؤ بک رہی ہے اس پر ستم یہ کہ عوام کو ایک کے بعد ایک نئے بہران کا سامنا رہتا ہے آج کل مہنگی چینی بیشتر علاقوں سے غائب ہے اب سردی آ رہی ہے تو گیس کا بہران بھی سر اٹھانے لگا ہے عوام جائے تو جائے کہا تو آپ کو بتاتے چلے کہ ایک دن پیٹرل مہنگا اگلے دن بجلی کا جھڑکا کبھی کھانے کے تیل اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہر دن مہنگائی کا نیا ٹی کا ہر چیز کے دام آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے سبزیاں ملغی کے ماؤں بک رہی ہیں اس پر ستم یہ کہ عوام کو ایک کے بعد ایک نئے بہران کا سامنا ہے ملک میں مہنگائی کا سنامی ہے ہمارے نمائندگان ملک کے مختلف شہروں سے ہمیں جوائن کرنے والے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لہور چلتے ہیں محمد لکمان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں لکمان لہور کے حوالے سے بتائیے گا اشیاء خرنوش کے حوالے سے کیا قیمتیں چل رہی ہیں گھی آٹا تیل چینی کس بھاؤں مل رہی ہے جبرکلہ اس کا جو بڑی ایک عجیب سے صورتحال ہے کہ چینی کا خاص روپے اگر ذکر کیا جائے تو جو مقامی چینی ہیں اس کی قیمت کم ہونے کو نہیں آرہی اس کو میں بازار میں موجود ہو جو موجود ہو جو مختلف دکاروں پر چینی جو موٹی والی یا مقامی چینی بک رہی ہے ایک سو پچاس روپے کلو سے کم نہیں مل رہی اور دوسری چینی درامدی ہے وہ ڈنویر بے بھی کلو مل رہی ہے لیکن لوگوں کی اس کے بارے میں شکایت ہے کہ باریک بھی ہے اور کم مٹھی ہے اگر آپ آٹے کی بات کریں تو آٹا جو ہے وہ لاہور میں کمپیٹیولی سٹیبل ڈیٹ ہے پچون روپے کلو کے ساتھ سے مل جاتا ہے یعنی گیرہ سو روپے کا بیس کرو کا تیہلا اگر لوس فارم میں کئی کئی مل بھی رہا ہے تو ساٹھ روپے کلو تک بک رہا ہے گی البتہ مہنگا ہے گی ڈبائی ساڑھے تین سو سے لے کے اور چار سو دس چار سو بیس تک بک رہا لیکن وہ جو ایک حکومت کی طرف سے تھا کہ بہت چیزیں سستی ہو جائیں گی وہ ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے سوائے کے آٹے کے آٹے پہ ان کا کنٹرول ہے اور درامدی چینی پہ کنٹرول ہے باقی ہر چیز جو ہے اس کی قیمت زیادہ ہے جیسے ٹرماتر اگر دیکھا جائے تو آج وہ ایسرے ڈبل سینچری لاہور میں مکمل کال لیا ہے سبزیاں دیگر بھی ایسے ہی ہیں تو جو ایک تصور تھا کہ کمت کی طرح سے نوٹس لیا گیا ہے چیزیں بہتر ہو جائیں گی ایک پہکہ ہی بھی آ گیا ہے کسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ایسا دیکھتے میں نہیں آ رہا ہے مہنگائی وہ کم ہونے کے بجائے وہ بڑھتی جاری ہے کوئی ریلیف جو ہے وہ عبام کو نہیں مل رہا ہے شکیل احمد کی جانب بڑھتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے تو شکیل بتائی گا اسلام آباد میں گھی اور کوکنگ آئل کتنا مہنگا ہوئے دیکھیں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر گھی اور کوکنگ آئل نہ صرف مہنگا بکنا شروع ہو گیا بلکہ اس کی قلت ہے وہ ناپید ہو گیا ہے پرائیسز اوپر جا رہی ہیں ہورڈنگ بھی ہو رہی ہے ناجائز منافق ہو رہی ہے اور ظاہر انٹرنیشنل پرائیسز ہیں ان کا بھی امپیکٹ ہے اگر پچھلے بیس دن کا جازہ لیں تو بیس دن پہلے تین سو چوون روپے کا کوکنگ آئل اور گھی جو مل رہا تھا وہ چاند دن پہلے تین سو ستر تک ہوا پھر اب چار سو نو چار سو دس روپے تک اسلام آباد کی مارکٹ کے اندر سیل ہو رہا ہے اور پچھلے ایک سال سے اگر کمپیرزن کریں تو جو پچھلے سال نومبر میں دو سو چوون روپے کا پیکٹ مل رہا تھا کلو کا یا لیٹر کا وہ اب چار سو دس چار سو نو روپے تک اسلام آباد کی مارکٹ کے اندر فروغت ہو رہا ہے ہماری گی منفیکچر اسوسییشن والوں سے بھی بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشن مارکٹ میں پاہ مائل کی جو پرائیسز ہیں وہ ساڑھے چھ سو ڈالر فی میٹرک ٹن سے اوپر چلی گئی ہیں اگر سات سو چھانوے ڈالر فی میٹرک ٹن تھی ایک سال پہلے تو گیارہ بارہ ماہ کے اندر یہ بڑھ کر تیرہ سو ڈالر فی میٹرک ٹن سے اوپر چلی گئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈالر کی جو پرائیس اوپر گئی ہے روپے کی قدر میں کمی آئی ہے چند ماہ کے دوران گیارہ پرسنٹ روپے کی ویلیو میں کمی آئی ہے اور اگر اپریل سے موازنہ کریں تو تقریباً سولان پر ڈالر مہنگا ہو چکا ہے تو وہ تمام چیزیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ حکومت خود اطراف کر چکی ہے کہ گھی اور کوکنگ آئیل جو سیکٹر ہے اس کے اندر کارٹلائزیشن بھی موجود ہے یعنی گھر چور بھی ہے پرائیسز ملی بگر سے بھی اوپر کی جا رہی ہیں اور کچھ اب چونکہ پرائیسز اوپر جا رہی ہیں تو جو پرڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے لوگوں نے ہورڈنگ بھی کرنا شروع کر دیئے تو مارکٹ کے اندر لوگوں کو گھی اور کوکنگ آئیل وہ کافی مہنگا مل رہا ہے میں کچھ سکر ایسے یقین ایسے ہی ہے جوزشتہ روز وزیراعظم کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے جو ہورڈنگ ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے روک کر لیتے ہیں بشاور کا عبد الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمن یقینی طور پر جب پیٹرولیوم مسئلہات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو قرائیوں میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے کیا امپیکٹ آیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائیوں پر جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ہر چگہ مہنگائی ہے دیزل اور پیٹرولیوم مسئلہ کے ساتھ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے یہی رونا جو ہے سوٹ ٹرانسپورٹر بھی رو رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ انہوں نے اب تک قرائے نہیں بڑھائیں لیکن دو دنوں میں جو پندرہ روپے کا اضافہ ہوا ہے دیزل کا اگر حکومت نے ہمیں از خود جو وہ نہیں دیا اختیار دیا یا تو حکومت دے یا ہم از خود قرائے بڑھائیں گے تو اس وقت میں جو ہے لاہور کا قرائے بارہ سو ہے تو بارہ سو ہی وصول ہو رہے ہیں اسی طرح اسلام آباد کا قرائے چار سو ساڑھے چار سو ہے وہ ہی وصول ہو رہے ہیں جبکہ کراچی کا سب سے زیادہ ساڑھے تین ہزار اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساڑھے چار ہزار نہ جا سکتا ہے کوئٹر کا قرائے دو ہزار سے ڈھائی ہزار لیا جا رہے ہیں ان کا یہ کہنے کہ یہ تین ہزار کیا جا رہے ہیں کیا جائے گا اس لیے انہوں نے حکومت کو یہ ڈیڈ لائن دیا کہ جلد جلد وہ اس خود نئے قرائے نامیں جارے کر دیں جتنا ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس طرح سب سے پرنا اس کے بعد مجبوراً یا تو وہ گھڑیاں کھڑی کر دیں گے اور یا جو قرائے ہیں اس کو بڑا دیں گے یہی حال جو گھڑ سٹرانسپورٹ کا بھی ہے کئی جو ٹرکس ہیں انہوں نے اپنے قرائے بڑا دیا ہے جبکہ کئی جو ہے اس وقت سوچ رہے ہیں تو جب تک حکومت اس طرف توجہ نہیں دیتی جب تک ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں کم نہیں ہوتی تو ہر ایک چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور جو عام مسافر ہیں ان کے لیے جو سفر کرنا ہے وہ بھی کافی مشکل بنا دیا جائے گا جی ٹھیک ہے ہمارے نمائندگان ہمیں افڈیٹ کر رہے ہیں ملک کے مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ موجود تھے عبد الرحمان ہمارے ساتھ تھے اس کے علاوہ شکیل احمد اور محمد لقمان نے ہمارا ساتھ دیا بہت شکریہ آپ تمام کل